دانیال کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے آفیس آ رہی ہوں تو دانیال کہتا ہے میں تم سے باہر ملنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا آفیس میں کوئی بات ہو تو شینہ کہتی ہے میں آفیس آ کر ہی بات کروں گی کیونکہ مجھے کسی اور سے بھی ملنا ہے تو دانیال کہتا ہے کس سے ملنا ہے تو شینہ کہتی ہے مجھے سارا سے ملنا ہے سارا کا ایک کرز ہے وہ ادا کرنا ہے اور پھر دانیال جاتا ہے سارا کے پاس اور جا کر کہتا ہے سارا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے تو سارا کہتی ہے جی سر کہیے مجھے تو لگتا ہے دانیال سارا سے سرفاز کے بارے میں ہی بات کرے گا اور دوسری طرف دورے کی ماں جب علماری چیک کرتی ہے تو اس میں پیسے نہیں ہوتے تو دورے کی ماں کہتی ہے پیسے کہاں گئے اور پیچھے سے رومانہ بھی آ جاتی ہے رومانہ کہتی ہے میری علماری سے بھی پیسے غائب ہیں تو پھر دورے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ پیسے کس نے چرائے ہوں گے تو دورے کی ماں کہتی ہے بتاؤ کس نے چرائے ہیں تمہیں کس سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دورے کہتی ہے ظاہری بات ہے پیسے وہ ہی چرائے گا نا جو اس گھر کا فرد نہیں ہے گھر کے افراد میں سے تو کوئی پیسے نہیں چرائے گا نا تو دورے کی ماں کہتی ہے صاف صاف بتاؤ کس نے پیسے چرائے ہیں تو دورے کہتی ہے کہ میں نے سارا کو خالہ کے روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا جب خالہ نماز پر رہی تھی تو ارمانہ کہتی ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ سارا نہیں پیسے چرائے ہیں سارا اور وہ آج بھی آفیس سے آ جاتے ہیں اور سارا بھی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ آج بھی تو دورے کی ماں کہتی ہے کہ تم سارا کا بچانے کے لیے اپنی بھو پر الزام لگا رہی ہو تو پھر وہ آج جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے خالہ آپ لوگ اپنی لڑائی میں سارا کو مت کھسی دیئے گا سو فینس یہ سب آپ کا نویل اپسوڈ میں دکھائے جائے گا